موسیقی السلام علیکم دوستو میں ہوں عارف حلی بوائچ سفرسری کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی طرف میں آدھر اور اس بار میں ایک ایسے شہر میں پہنچا ہوں جو نوابوں کے لیے مشہور ہے تو آج میں موجود ہوں باولپور میں اور اسے میں موجود ہوں فوارا چوک میں فوارا چوک میں نے پنجاب کے کافی شہروں میں مین سیڈی کے اندر دیکھیں تو اسی طرح باولپور میں بھی فوارا چوک موجود ہے اور اگر باولپور کے ہسٹری کی بات کی جائے تو باولپور بہت زیادہ پرانا شہر نہیں ہے تقریباً سترہ سو چوتر میں نواب سادی خان کے بیٹے نواب باول خان صاحب نے اس کی بنیاں ڈالی دی اور یہ دریا سدرچ سے تین کلومیٹر دور ہٹ کے اس شہر کو آباد کیا گیا تھا تو آئیے آج اس کی تاریخ بھی بتاتے ہیں آپ کو اور یہ شہر بھی گمائیں گے اور دیکھیں گے کہ اچھا ایک چیز میں آپ کو بتاؤں میں یہاں پہ تقریباً رات کو ڈھائی بجے پہنچاؤں اور رات کو جب میں پہنچاؤں تو ایک کو اسٹریشن بہت زیادہ خوبصورت تھا اور دوسرا یہاں پہ صفائی کا جو نظام تھا مجھے نظر آیا وہ بھی بہت آؤٹ کلاس تھا پنجاب کے دوسرے شہروں کے نزبت یہاں پہ میں نے دیکھا کہ سڑکیں زیادہ اچھی ساف ستری اور کارپیٹڈ ہیں اور صفائی کا نظام پہ بھی زیادہ زیادہ توجہ دی گئی ہے تو آئیے چلتے ہیں اور شہر کو ایکسپلور کرتے ہیں اور اس کے حوالے سے میں ایک چیز اور مطابق دوں کہ جیسے لاہور کے اندر بہت سارے دروازے ہیں جو پرانے لاہور میں اسی طرح بھاولپور شہر کے اندر بھی سات دروازے ہیں تو وہ سات دروازے کون کون سے ہیں آئیے وہ سب آپ کو دکھاتا ہوں بھاولپور پاکستان کے صوبہ پنجاب کے زلہ بھاولپور میں ایک شہر ہے بھاولپور پاکستان کا گیاروہ بڑا شہر ہے یہ ملتان سے 90 کلومیٹر لاہور سے 401 کلومیٹر اسلامباد سے 700 کلومیٹر اور کراچی سے 850 کلومیٹر دور ہے بھاولپور میں زیادہ لوگوں کا پیشہ زراعت ہے یہاں پر اگائی جانے والی اہم فصلوں میں گندوں گنا کپاس چاول اور سورج مکھی وغیرہ شامل ہیں یہاں پر بہت سے پھلوں کے بغاد بھی موجود ہیں پھلوں میں آم، کھجور، امرود اور ایسے پھل ہیں جو بیرینو ملک بھیجے جاتے ہیں سبزیوں میں پیاس، ٹیمارٹر، بندگو بھی اور آلو کسرت سے اگائے جاتے ہیں نواب صادق محمد خان عباسی کے بیٹے نواب بھاول خان عباسی نے 1924 میں دریائے سطلچ کے جنوب میں تین ملکے فاصلے پر ایک نئی شہر بھاولپور کی بنیاد رکھی اور ریاست کے وسط میں ہونے کی بنا پر اسے ریاست کا دار الخلافہ بھی قرار دیا گیا شہر بھاولپور کے 200 سال قدیم دروازے ریاست بھاولپور کے پرشکوہ ماضی کی کاسی کرتے ہیں عباسی فرما روانے شہر کے اعتراف سات شاہی دروازے تعمیر کروائے تھے ان بلندو بالا دروازوں کی تعمیر کا حقیقی مقصد شہر کے خارجی اور داخلی راستوں پر حفاظتی نظر رکھنا تھا اور یہ ہے وہ احمد پوری گیٹ جس کا ذکر میں نے کیا تھا کہ بھاولپور کے جو نا ٹوٹل ساتھ گیٹ ہیں اور ان میں سے یہ ایک گیٹ ہے احمد پوری گیٹ اور اب تک جتنی بھی گیٹ ہیں ان کی حالت پرانے والی نہیں رہی ہے تمام جو گیٹ سے ان کو رینویٹ کر دیا گیا ہے لیکن میں سنائے کہ فرید گیٹ جو ہے ابھی بھی اپنی اصلی حالت کے اندر ہی موجود ہے تو یہ وہی سارے جو گیٹ ہیں سات گیٹوں میں سے ایک گیٹ ہے اور یہ فوارا چوک کے بالکل سامنے ہی واقع ہے اور اسے ساتھ جو نا پورا بازار ہے آس پاس کافی ساری دکانیں ابھی صبح کا ٹائم ہے تو ناشتے اس ٹائم چل رہے ہیں تو آئیے چلتے ہیں اور یہ اس کے گیٹ کو بھی آپ کو تفصیل سے دکھاتا ہوں اور آگے بھی چل کے آپ کو دوسرے گیٹ وہ بھی دکھاتا ہوں اور یہ احمد پوری گیٹ سے جب اندر آتے ہیں تو یہ پورا سارا کمرشل اری ہے اور میرے خیال سے اس کو پرانا جو بھاولپور ہے اس کے لئے لہور دروازوں کے بیچ میں ہے اسی طرح یہ بھاولپور ہے پورانا بھاولپور اس کے لئے بھاولپور وہ ہی نہیں دروازوں کے اندر ہے یہ احمد پوری گیٹ سے اندر آتے ہیں تو یہ بازار ہے سارا دونوں دہترام بازار ہے بازار ہے بازار ہے کیونکہ صبح کا نائم ہے تو جگہ جگہ کھانے پینے کی بہت ساری چیز ہیں میرا تو بھوگ لگی ناشتہ کی ایواز کا بھوگ لگی تو یہ اچھا لوگ بھی میں دیکھا ہے اور یہاں پہ زیادہ زیادہ سارائی کی بولی جاتی ہے اور سارائی کی زبان سندھی کے زیادہ قریب مجھے ان کا ایکسنٹ مجھے سندھی سارائی کی زبان کا کیونکہ جب میں لازٹ نائم رہیم یا خان اور ساتھ کا بات گیا تھا تو وہاں تو بہت زیادہ مجھے سندھی کلچر نظر آیا ان کے اندر مکس اپ تھا پنجاب اور سندھ کا لیکن سندھ کا انفلنسز زیادہ تھا یہاں پہ بھی سارائی کی اور پنجابی بھی یہاں زیادہ پنجابی اور سارائی کی دو زبانے بولی جاتی ہیں اور اردو تو سب کو آتی ہے تو یہ احمدبوری گیڑ کے اندر کا جو منظر ہے وہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں علاقہ اس علاقے کا مجھے نام نہیں پتا لیکن یہ وہ احمدبوری گیڑ سے جب اندر آتے تو احمدبوری گیڑ سے احمدبوری گیڑ سے احمدبوری گیڑ سے ہوں کو مجھے پتا چلا ہے کہ یہاں کے جو حلوپوری بہت زیادہ مشہور ہے تو آئیے یہاں پہ جگہ جگہ حلوپوری کے میں دیکھ رہا ہوں کہ سٹالز یا ٹھیلے جو ہے موجود ہیں ایک حلوپوری کا ناشتہ بن رہا ہے ان سے پوچھتے ہیں سلام علیکم مالکم اسلام تو میں نے سنا ہے کہ یہاں پہ باولپور کے ناشتے بڑے مشہور ہیں لیکن ناشتے میں حلوپوری زیادہ مشہور ہیں ایسا ہی ہے ہاں جی ہلوپوری زیادہ مشہور ہے تو یہاں پہ کوئی مشہور ہلوپوری والا ہے یا مکتنی جو سارے مشہوری ہیں جس کے بعد چلے جائے سارے مشہوری ہیں اچھا میں جس کے بعد بھی جنگ ہو گئے گا میں ہی مشہور ہوں ہاں جی اچھا اچھا کوئی خاص بات یہاں کی مشہوری کیا حلوپوری کی مشہور ہے یہاں کے جی جناب یہ حلوپوری بہت بڑا مشہور ہے جی اچھا خاصتہ ہوتی ہے یہ خاصتہ ہوتی طرح مزہ آجاتا ہے کھانے کی اچھا اچھا اور چنے وغیرہ جو اس ٹائل ہے وہ کی طرح ہے سار چنے ایسے ہیں جناب اس میں جیسے آلو نہیں ہوتے آلو آلو کو جب اپال کے اس پر جب وہ غریبی بنا کے پھر اس کو اندر مشک کر دیتے ہیں اچھا 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 چلو کندری ہاں تیس مجھا جاتا ہے بہت شکریہ بہت شکریہ اچھا 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 بہت چلو �ہ یہ بدأتا ہے اچھا کیا کیا کلو کیا کلو کلو پوری دیتے ہیں تینسا روپے تینسا روپے یہ میں کنی چڑے کی یہ پاندرہ چڑے کی ایک کلو میں پاندرہ یہ تو کامی بہنگی نہیں پڑتے ہیے یہ سر بہنگ پڑ جاتی ہے اس میں حلوہ اور یہ شامل ہوتا ہے اور چنے کو عویڈ بھی ہوتا ہے نہیں چنے کا عویڈ نہیں کرتے چنے اس کے ساتھ ہوتا ہے چنے لگ سے دیتے ہیں شانو نے شاپڑ کی دیا تو لے کو اسے پچھتا ہوں بڑکی در باڑے آرے کو جا رات پوڑیاں نہ دو پرا موسیقی موسیقی